اگر شہد حاصل کرنا مقصود ہے تو مکھیوں سے بیر مول نہ لیں کسی کو بھی زردش کرنا بیوکوفی ہے خدا نے ذہانت کو مساوی طور پر تقسیم کرنا مناسب نہیں سمجھا اس پر ہمیں دوبارہ خور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے لوگوں میں اکل کو مساوی طور پر تقسیم کرنا مناسب نہیں سمجھا اس لئے ہمیں انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے اس قائدے کو مند نظر رکھنا چاہیے انسان خواہ وہ خود کتنا ہی قصور بار کیوں نہ ہو ذاتی محاسبہ کرنے سے 99 فیصد پہلو تحی کرتا ہے جبکہ کسی دوسرے کی غلطی پر فوری محاسب بن جاتا ہے ایک قول ہے کہ لوگوں کو کسی دوسرے کی آنکھ کا تنکہ تو فوری نظر آ جاتا ہے جبکہ اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا کسی کو بھی ملزم گردان نہ بیوکوفی ہے اس لئے کہ انسان اس سے اپنی مدافت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اکثر وہ اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے عیب جو ہی خطرناک ہے کیونکہ اس سے انسان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے انسان کی اہمیت کے جذبے کو صدمہ پہنچتا ہے اور اس کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے تاریخ کے ہزاروں صفات فضول نکتہ چینی کے قصوں سے بھرے پڑے ہیں انسانی فطرت کچھ اس قسم کی واقعہ ہوئی ہے غلط کام کرنے والا سوائے اپنے باقی سب کو الزام دیتا رہتا ہے اور ہم سب اس معاملے میں یقصہ ہیں لہٰذا کل کو آپ یا میں کسی پر نکتہ چینی کرنے پر مائل ہوں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نکتہ چینی پیغامر سانکبوتر کی طرح ہمیشہ واپس گھر کو لوٹتی ہے یعنی نکتہ چینی کا جواب بھی نکتہ چینی ہی ہوتا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کو ہم نکتہ چینی سے درست راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ غالباً اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرے گا اور اس کے برخلاف نکتہ چینی کرنے والے کو غلط ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا ایک قول ہے کہ دوسروں کا محاسبہ نہ کرو ورنہ تمہارا بھی محاسبہ کیا جائے گا اور ان پر نکتہ چینی نہ کرو ان جیسے حالات میں ہم ہوں تو ہم بھی وہی کریں جو وہ کر رہے ہیں اگر آپ کسی شخص کی قایہ پلٹنا چاہتے ہیں یا اس کی عداد کو بقاعدہ کر کے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں ایسا ہے تو بڑی اچھی بات ہے میں اس کے حق میں ہوں لیکن اس کا تجربہ آپ اپنے ذات سے کیوں نہ شروع کریں تھوڑا سا خود غرض بننے میں کیا کوئی حرج ہے زیادہ مفید تو یہی ہے کہ آپ دوسروں کو سوارنے سے قبل اپنی اصلاح کریں اور اس کوشش میں کامیابی کا امکان کہیں زیادہ ہے مقولہ ہے کہ جب انسان خود اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے شاید آپ کو تکمیل ذات کے سلسلے میں سال بھر کا ارصد لگے گا پھر نئے سال میں دوسروں کی اصلاح و تنقید اپنے ذمہیں لے سکتے ہیں یعنی پہلے اپنی تکمیل کیجئے کنفیوشنس کہتا ہے جب تمہاری اپنی دہلیز گندی ہے تو اپنے ہمسائے کے متعلق شکایت نہ کرو کہ کاہلی کی وجہ سے اس کی چھت ابھی تک برف سے ڈھکی ہے نکتہ چینی نہایت خطرناک شولہ ہے ایسا شولہ جو غرور کے برود خانے میں دھماکہ پیدا کر دیتا ہے ایسا دھماکہ جو موت کے موہ میں تکیل دیتا ہے مثال کے طور پر ٹام سارڈی جنہوں نے اپنے بہترین ناولوں سے انگریزی عدب میں بیش بہا زافہ کیا ہے لیکن اس پر اس قدر تلخ نکتہ چینی ہوئی کہ اس نے تخیلی افثانیں لکھنے بند کر دیئے اس نکتہ چینی نے نامور انگریز شاعر ٹام سچیرٹن کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہر بیوکوف نکتہ چینی میں ضمت اور شکایت کرنے کا حل ہے اور بہت سے بیوکوف ایسا کرتے بھی ہیں لیکن افہام و تفہیم اور افودر گزر کے لیے سیرت کی پختگی اور نفس پر قابو پانے کی ضرورت ہے بڑا آدمی چھوٹوں سے برطاؤ کرتے وقت بھی اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے لوگوں کی مضمت کرنے سے پہلے انہیں سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ بات نکتہ چینی کی نسبت زیادہ مفید اور خوشگوار ہے اس سے ہمدردی بردباری اور شفقت پیدا ہوتی ہے ڈاکٹر جانسن نے کہا تھا کہ جب تک انسان موت کی منزل تک نہیں پہنچ جاتا خود خدا بھی اس کے عمال کا محاسبہ نہیں کرتا اس لئے آپ اور میں ایسا کیوں کریں میں اس کو دوبارہ دھورانا چاہوں گی کہ جب تک انسان مر نہیں جاتا خود خدا بھی اس کے عمال کا محاسبہ نہیں کرتا اس لئے آپ اور میں ایسا کرنے والے کون ہوتے ہیں ایک دروغہ جے لکھتا ہے کہ شاید ہی چند مجرم ایسے ہوں جو اپنا جرم تسلیم کرتے ہوں یہ مجرم ایسے ہی انسان ہیں جیسے کہ میں اور آپ یہ اپنے جرم کی تجیب بیان کرتے ہیں کہ کیوں انہوں نے تجوری توڑی اور کیوں فوری طور پر بندوق کے گھڑے پر ہاتھ رکھا اور خود کو معصوم پھیرانے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے بہت سے معقول گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں خواہ ان کی گفتگو منطقی ہو یا موبال غامیز وہ ہر حال میں اپنے سیاہ کاریوں کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ ان کا یہ پختہ کی عددہ ہے کہ انہیں قید و بند کی سزا ہرگز نہیں ملنی چاہیے دی لہٰذا کسی کو بھی نکتہ چینی سے غلط ثابت کرنے سے پرہیز کریں اور صبر و تحمل خوش اخلاقی اور افہام و تفہیم سے ایسی بہتری لانے کی کوشش کریں جو پور اثر اور دائمی ہوں شکریہ